ہیلو گائز کیسے ہیں آپ سب ویلکم بیک ٹو آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے بیسن سے رنگ گورا کرنے کا طریقہ ہاں بیسن سے رنگ گورا کرنے کا طریقہ آرچہ ہمارا ٹاپک ہے وہ بیسن کے بارے میں بہت ہی آزان طریقہ ہے بیسن سے بھی رنگ گورا ہوا سکتا ہے سکن میں گلو آ سکتا ہے یہ بیسن جو ہے یہ ایک ایسی ریمیڈی ہے جسے کوئی سائٹ افیکس بھی نہیں ہوئے ٹھیک ہے اور ساتھ ہمیں چاہیے روز ووٹر میں نے جو یوز کیا ہے وہ سہید کانی کا روز ووٹر یوز کیا ہے سیونٹی فائی پروپے کا میں نے پرچیس کیا تھا اور یہ اسپری جو بوٹل ہے اس کو میں فریج کے اندر لگتی ہوں تو ٹھنڈی ٹھنڈی لگتی ہے ٹھنڈا ایس پول کول ہوتا ہے اور بیسن کے بارے میں تو بتائیا اور ایک چمچ ہمیں ہنی چاہیے ایک چمچ ہمیں شہر ہے اور ہمیں پیسٹ کے صورت میں بنا لینا ہے تو تب تب میں اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتی ہوں یہ ویڈیو کو آپ لوگ دیکھیں اور سبسکرائب کردیں اس طرح کے ہم ویڈیو آتی رہیں گی اور تاکہ ہماری نوٹیفکیشن آپ کے پاس آ جائے اور آپ جل سے جل ہماری ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھ سکتے ہیں کو نہیں چاہیے ہم بھی آلگیں اچھے لگیں ہماری سکین لو کریں نکری نکری جائے تو اب بس سوچیں نہیں نا پریشان ہو اور یہ والا جو یوز کرنا ہے میں ٹک پتا رہی ہوں یہ یوز ہے انشاءاللہ بہت زیادہ اچھی ریزرٹ ملیں گے دو چمچ پیسن کو ایک بول میں یا ایک جس میں بھی عام دانا چاہتے ہیں اس کے اندر دالیں اس کے بعد ہمیں ایک چمچ شہد چاہیے شہد کے بعد ہمیں روز ووٹر چاہیے یہ ایک پیسٹ بنا لینا ہے ہم ہنی بہت زیادہ گاڑا ہوتا ہے اس لیے ہمیں روز ووٹر کو یوز کرنا پڑا ہے اگر آپ کے پاس روز ووٹر نہیں ہیں انشاءاللہ لیں آپ کچھا دودھ بھی ملک بھی آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں یا وہ بھی آپ یوز نہ کرنا چاہیں تو پانی بھی یوز کر سکتے ہیں بیسا نہیں اس کا ہنی اچھا ریزرٹ دے گا کہ آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی تو اگر آپ زیادہ اس کے اندر ہنی ایٹ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں لیکن میں نے کم کے ہنی یوز کیا ہے اور میں نے جو یہ پیسٹ بنایا ہے میں نے دونوں اپنے ہنس کے نیعا اور اپنے فیس کے نیعا پلائے گانی کے نیعا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ صرف اپنے فیسٹ کے اوپر اپنے تو آپ کم بنا سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے ہنڈ کے اوپر اپلائے کریں صرف اپنے ہنڈ کے لیے بنا سکتے ہیں اور میری ویڈیو کو پیسن آ رہی ہوگی تو آپ لوگ لائک کریں میری ویڈیو کو سبسکرائب کریں میری چینل کو میں بار بار کہہ رہی ہوں اتنا میں پکاؤں گی سبسکرائب کریں لائک کریں اس سے بہتر ہی ایک ہی بار میں کرتے ہیں ٹھیک ہے تو بات کرتے ہیں آپ آ کے یہ پیسٹ کے سورن مرانا اچھا میں مزاگوں بناتی تھی اس کا کہ مجھے بھی ایسا ابھی کچھ کچھ لوگ دیکھنے والے بھی یہی سوچ رہوں گے بیسن بیسن کو فیس کے اوپر لگاتے ہیں آره بیسن تو بھی کانے کی چیز وہ ایسا سو апnaj ورہ بناتے ہیں Persian کو اپلائی کرتے ہیں فیسن کو اپلائی کرتے ہیں اپنی اسکین کے اوپر بہت ایسا نہیں ہے جب میں نے جب میں نے یہ اپنی میں اپنی نیے بتایا اپنی نیے بنایا اور جب میں نے یہ اپنے ہاتھ کے اوپر اپنے لگایا اور مجھے جب فرق ملا تو میں نے مجھے تب رسوا کہ ہاں پیسن بھی کچھ کر سکتا ہے آپ کی سکین کو گلو شائننگ بنا سکتا ہے اور ہنی تو اور ہنی بھی بیسٹ ہے جن لوگوں کے پیمپر سے جن گرلز کے پیمپر یا ٹینیجر کر سکتے ہیں بہت اچھا ریزاٹوں کو ملے گا اور 100% کے ریزاٹ کوئی سائٹ افیکس نہیں ہے بیسٹ نہیں کیسی ریمیڈی ہے نا تو اس سے تو کوئی سائٹ افیکس ہوئی نہیں سکتے اور ہنی سے بھی آپ کوئی سائٹ افیکس نہیں ہو یہ ہو گیا ہے تایار پیسٹ اب میں اس کو اپلائے کریں اپنے ہن کے اوپر اب لوگوں بھی اس طرح ہی اپلائے کرنا اپنے ہن کے اوپر تو ہنگر میں اس کو اپلائے کر لیتے ہیں اس طرح اپنے ہنگر کی حیب سے اپلائے کریں اس کو اور تھوڑا سا مساج کر کے اس کو درائے ہونے تک پندر سے بیس منٹ تک اس کو لگا رہے تھے اس کے بعد درائے ہونے کے بعد آپ تھوڑا سی مساج اس کو کر کے اپنی فنگر سے مساج کر کے جسے فیشل میں ہم کرتے ہیں اس کے بعد آپ اس کو واش کر لیں کہ جب پیسٹ ہم نے بنایا ہے اس کو رہ بھی ڈیوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو پیسٹ درائے چاہیے تو آپ روزرہ اس کو ڈیوز کریں اگر آپ کو آپ کی سکین میں تھوڑی نہیں چاہتے ہیں کہ ہم زیادہ محنگ کریں کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ اس لگ کرچتے ہیں کہ چلی سے کوئی فیشل کو سکر لے گئے چلے ٹائم نہیں ٹائم کی بچے تو آپ اس کو ہفتے میں بھی ایک بار کر سکتے ہیں ایک بار سے آپ کو اتنا اچھا ڈیزٹ مل جائے گا کہ آپ کو لگے گا کہ ہاں آج آپ نے اسکین میں کچھ آپ نے اپلائی کیا تھا اور ایک بھور سا آپ کو فیک لگا ہے بہت اچھا سا ہے آپ کو یہ ملا ہے تو اس میں کوئی کریم یا کوئی خرچہ نہیں ہے یہ سا میں نے لگا لیا اور شہر بچا تھا میں نے جو تھوڑا سا بچا تھا اس کو میں نے اپنی نینز کے اندر لگا دیا ہے تاکہ نینز بھی تھوڑے سی شائنی ہو جائے اور اچھے لگے تو جب تک یہ ہو جاتا ہے اس کے بعد میں کروں گی اس کو تھوڑے سی پانی سی اس کو اپنی فنگر کو اٹ اپ کر کے اس کو مساج کروں گی جس طرح میں بھی کر رہی ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو اس طرح مجھے کرنا ہے اور اس کو اچھے سے اپلائیں دیکھ سکتے ہیں آپ اپنی فنگر سے اس طرح مساج کروں گی اور سارا ہی جو سک گیا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو میں نے واش کر لینا ہے سادے پانی سے یعنی کرم پانی سے آپ کو اس کو واش کر سکتے ہیں فٹ آل سے ساف کرتے ہیں پھر دوبارہ کرنے کے بعد یہ اس طرح دوبارہ آپ اس کو جو پیسٹے اس کو دوبارہ پلائے کریں تو پہلے ہم نے ٹوینٹی منٹ کیا تھا ہم نے ٹوینٹی منٹ کیا تھا ہم نے ٹوینٹی منٹ یا ٹین منٹ کریں گے دیکھ سکتے ہیں ایک بار میں ہی ریزارٹس کا کلین کلین سا ہو گیا ہے اور سوفٹ ہو گیا جب آپ خود تک کریں گے تب آپ کو ریلائز ہو ہے کہ ہاں سکرین میں سوفٹ پر نظر آ رہا ہے ابھی کیمرے میں تا نظر نہیں آتا ہے لیکن جب آپ خود کریں گے تو آپ کو بتا چلے گا جب ہم نے پہلے اس کو ٹرائے ہونے کے بعد جب ہم نے ریموف کیا تھا تو اپنی فنگر سے ریموف کیا تھا اب جب دوبارہ پیسٹ لگانے کے بعد ہمیں کوٹن کے اندر ڈیپ کرنا ہے پانی کے اندر اس کو ڈیپ کرنا ہے اس کے بعد ہم اس کو اس طرح کر سکتے ہیں کہ دیکھیں تو اٹھوار ڈیپ کر کے آپ اس کو کوٹن کی ہیلپ سے اس طرح اپلائے کریں اپنی سکین کے اوپر اور رب کر کے اس طرح کر سکتے ہیں اس کو ریموف کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ کو اس کے بعد ہم ڈو پوٹن کے اس پر کر لیں گے اب جائیں تو اس کو ہول کر سکتے ہیں لیکن جب آپ کی سکین کو مساج کرتے ہیں تو رید رید ہو جاتی ہے آپ کی سکین تو میں اس کو اس کو کرتے ہیں میرے ہینڈز پر زیادہ دونوں ہی سیم لگ رہے ہوں گے کیونکہ میں یہ کرتی دیتی ہوں تو زیادہ فرق نہیں پڑھے گا میری دونوں سکین کے اندر مرے دونوں ہی ہی سکین کو سکش کرتے ہیں کیونکہ اگر آپ رید نہیں لگے جب اپنے فرم کرتے ہیں آپ کو کس کو سکس کرتے ہیں تو یہ بہت صاف جو سکین ہو جاتی ہے ویڈیو چھے لگی ہوگی سبسکرائب کر دیں میرے چینل کو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تک اپنا اور اپنے پیرنس کو بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ پیس